اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں پیارے بچوں کھولتے ہیں اپنی کتاب توضیح اور کچھ ہی بارت پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّزْرِ إِلَى الدَّلِيلِ فَأَمَّا بِالنَّزْرِ إِلَى الْمَدْلُولِ فَإِنَّ الْقَضِيَةَ الْمَزْكُورَةَ إِنَّمَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهَ قُلِّيَّةً إِذَا عُرِفَ أَنْوَاعُ الْحُكْمِ وَأَنَّا اَيَّ نَوْعٍ مِنَ الْأَحْكَامِ يَثْبُطُ بِأَيَّ نَوْعٍ مِنَ الْأَدِلَّةِ بِخُصُوصِيَّةٍ نَاشِيَّةٍ مِنَ الْحُكْمِ کَا كَوْنِ هَذَا الشَّائِعِ اللَّةً لِذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ بِالْبِالنَّصْرِ الى آخری قبارہ پیارے بچوں گفتگو یہ چل رہی تھی کہ مسائلِ اصولِ فقح پر پیش کی جانے والی جو دلیل ہے اس کا کلیہ ہونا تب ثابت ہوگا جبکہ وہ یہ سب جان لے کہ دلیل منسوخ نہیں ہے دلیل کے لیے کوئی معارض مساویہ معارض راجح نہیں ہے ایسی یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے اب یہاں پر صاحبی کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہم نے ماں قبل میں اس سے پہلے سبق میں ذکر کی تھی وہ سب کے سب دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے تھی لیکن دلیل سے چونکہ دلیل کا مدرول ثابت ہوتا ہے حکم ثابت ہوتا ہے تو حکم کی طرف نظر کرتے ہوئے دلیل کا یا قضیہ کا کلیہ ہونا کب ثابت ہوگا تو فرماتے ہیں کہ حکم کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ تب ثابت ہوگا قضیہ کا کلیہ ہونا تب آپ ثابت کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو انواع حکم معلوم ہو مثلا انواع حکم یعنی فرض واجب مستحب سنت مباح حرام مکرو تحریمی مکرو تنظیر اسعاد خلاف اولا یہ سارے کے سارے احکام آپ کو معلوم ہو اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ کس قسم کا حکم کس قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے مثلا آپ کو یہ معلوم ہو کہ فرض ایک ایسی دلیل سے ثابت ہو سکتا ہے فرضیت کا حکم ایک ایسی دلیل سے ثابت ہو سکتا ہے جو دلیل قطعی اور یقینی ہو تو یہ ساری چیزیں بھی معلوم ہونا ضروری ہے لہذا وہ مباحث جن مباحث میں یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی وہ سارے مباحث بھی قضیہ کے کلیہ ہونے میں دخیل ہوں گے کیونکہ قضیہ کا کلیہ ہونا تب ہی ثابت ہوگا جبکہ یہ باتیں ان باتیں معلوم ہوں اور ان کے پیش نظر قضیہ کا کلیہ ہونا بیان کیا جائے قضیہ کو بیان کیا جائے دلیل کو پیش کیا جائے اس لئے صاحب شرعہ فرماتے ہیں کہ ماہ قبل میں جو ہم نے گفتو کی تھی اس سے پہلے سبق میں وہ سب کے سب دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے تھی رہا دلیل کے مدرول کی طرف حکم کی طرف نظر کرتے ہوئے تو کچھ قضیہ کے کلیہ بنانے کے لئے ضروری ہے کچھ اور باتوں کا جاننا بھی یعنی حکم کے انواع کا جاننا اور یہ جاننا کہ کونسی قسم کا حکم کونسی قسم کی دلیل سے ثابت ہوگا یہ سب جاننا بھی ضروری ہے لہذا ان باتوں سے متعلق جو مباحث ہوں گے وہ سب کے سب مسائل اصول فقص سے ہوں گے فرماتے ہیں ہم نے معاقب میں جو باتیں ذکر کی وہ سب دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے تھیں فَأَمَّا بِنْنَزْرِ الْمَدْرُورِ رہا مدرول کی طرف نظر کرتے ہوئے فَإِنَّ الْقَضِيَةَ الْمَذْكُورَةَ تو قضیہ مذْكُورَةَ اِنَّمَا يُمْكِنُو اس باتوها کلیتاً اس کا کلی طور پر ثابت کرنا ممکن تبی ہوگا اذا عُرِفَ انواع الحکم جبکہ انواع حکم جان لیے جائیں حکم کی قسمیں جان لی جائیں یعنی وجوب حرمت کا راحت وغیرہ اور یہ بات بھی جان لی جائے اَنَّا اَيَّا نَوْعِمْ مِنَ الْأَحْكَامِ يَسْبُطُ بِأَيَّا نَوْعِمْ مِنَا لَدِ اللَّهِ کہ کس قسم کا حکم احکام میں سے کس قسم کا حکم کس قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے بے خصوصیت ناشیت من الحکم ایسی خصوصیت کے ساتھ جو حکم سے پیدا ہونے والی ہو کا کون ہے حادث شہ علتن لذالکہ مثال کے طور پر بتا رہے ہیں جیسے کہ یہ جاننا کہ یہ شہ اس کے لیے علت ہے تو علت ہونا یہ آپ کو بچوں قیاس سے معلوم تو ہو نہیں سکتا یہ تو نصحی سے معلوم ہوگا ایسے ہی کسی خصوصیت ناشیہ کی مثال جیسے کہ حکم سے جو ثابت ہو جو پیدا ہو خصوصیت ناشیہ جیسے کہ کوئی فرض حکم کوئی فرض ہے نماز پڑھنا فرض ہے تو یہ فرضیت جو خصوصیت ہے فرض کی اس کا ثبوت کس قسم کی دلیل سے ہوگا تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ دلیل قطعی سے ہی اس کا ثبوت ہوگا تو یہ سب آپ قیاس سے نہیں جان سکتے تو یہ ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے فرماتے کہ کون حادث شہ علتن لذالکہ جیسے کہ اس شہ کا اس کے لیے علت ہونا فینہ حادل حکمہ کیونکہ علیت کا جو حکم ہے یہ حکم لا یمکن اثبات ہو اس کا اثبات ممکن نہیں ہے بل قیاس قیاس سے بل بن نس بلکہ نس سے اس کا اثبات ہوگا اور نس کے بارے میں جب آپ کو یہی معلوم نہیں ہوگا کہ نس کس قسم کی ہے کس قسم کی نس سے کس قسم کی دلیل سے کس قسم کا حکم ثابت ہوتا ہے تب تک آپ قضیہ کا کلیہ ہونا ثابت نہیں کر سکتے سمل مباحث تو جب حکم کی طرف نظر کرتا ہوئی ہے یہ چیزوں کا جاننا ضروری ہے اب حکم جو ہوتا ہے بچوں وہ محکوم علیہ اور محکوم بھی کے بیچ میں ہوتا ہے کس کے بیچ میں ہوتا ہے محکوم علیہ اور محکوم بھی کے بیچ میں جب حکم سے متعلق ہے انواء کا جاننا اور کس قسم کا حکم کس قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے یہ جاننا جب ضروری ہے قضیہ کے کلیہ کرنے کے لیے تو اب حکم تو مبہوز محکوم علیہ و محکوم بھی کی بیچ میں ہوتا ہے تو وہ تو یہ ایک نسبت کا نام ہے تو اس کے جاننے کے لئے ضروری ہے طرفین کا بھی جاننا طرفین سے متعلق مباحث کا بھی جاننا ضروری ہے لہذا جب حکم کے مباحث کا جاننا ضروری ہے تو اب اس کے طرفین یعنی محکوم بھی کے سے متعلق جو مباحث ہوں گے ان کا بھی جاننا ضروری ہوگا محکوم بھی اور محکوم علیہ محکوم بھی وہ فعل مکلف ہوتا ہے اور محکوم علیہ وہ خود مکلف ہوتا ہے کیونکہ فعل مکلف یعنی محکوم بھی یعنی فعل مکلف کا جاننا اس لئے ضروری ہے قضیعہ کی کلیہ بنانے کے لئے کیونکہ فعل مکلف کبھی عبادت ہوتا ہے کبھی عقوبت ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے اب اگر آدمی کو یہی نہیں معلوم ہو کہ فعل مکلف ہے کس قسم کا عقوبت ہے یا عبادت تو وہ کیسے حکم کو ثابت کرے گا دلیل سے اور کس قسم کی دلیل سے ثابت کرے گا جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ فعل مکلف عقوبت ہے یہ فعل مکلف عبادت ہے نماز پڑھنا عبادت ہے اور نماز کا چھوڑنا یہ عقوبت ہے تو ان کا اس بات ظاہر بات ہے عقوبت کا اس بات تو قیاس سے نہیں کیا جا سکتا وہ تو نس سے ہی کیا جا گا اب نس کونسی نس سے ثابت کیا جا گا کس طرح کی دلیل سے ثابت کیا جا گا تو یہ سب جاننا ضروری ہے تو فعل مکلف ہی جب نہیں جانتا ہوگا وہ کہ یہ عبادت ہے یا عقوبت ہے تو وہ یہ کیسے جان پائے گا کہ عبادت کا ثبوت کس دلیل سے ہوگا اور عقوبت کا ثبوت کس دلیل سے ہوگا یہ نہیں جان سکتا نا اس لئے فعل مکلف یعنی جو کہ محکوم بھی ہے اس سے متعلق مباحث کا جاننا بھی ضروری ہے لہذا وہ مباحث جن کا تعلق محکوم بھی سے ہوگا وہ مباحث بھی قضیہ کے کلیہ ہونے میں دخیل ہوں گے فرماتے ہیں سم المباحث المتعلقہ بالمحکوم بھی پھر وہ مباحث جن کا تعلق محکوم بھی سے ہوتا ہے ہوا وہو فعل المکلہ وہ محکوم بھی ہے کیا فعل مکلف کہ کون ہی عبادتا جیسے کہ فعل مکلف کا عبادت ہونا او عقوبتا یا عقوبت ہونا ونحو ذالکہ اس جیسے کچھ اور ہونا کفارہ ہونا وغیرہ وغیرہ مما یندر جو فی کلیہ تیلک القضیہ یہ سب کے سب ان میں سے ہیں جن کا اندراج ہے اس قضیہ کے کلیہ ہونے میں یعنی سب کے سب قضیہ کے کلیہ ہونے میں دخیل ہیں کیوں دخیل کیوں ہیں فَإِنَّ الْأَحْكَامَةَ تَقْتَلِفُ بِي اخْتَلافِ افعالِ مکلفین کیونکہ احکام مختلف ہو جاتے ہیں افعالِ مکلفین کے اختلاف سے کہ کوئی فعل اگر عبادت ہے تو حکم کچھ اور ہوگا اور اگر عقوبت ہے تو حکم کچھ اور ہوگا اگر عبادت ہے تو اس کا اس بات اس حکم کا اس بات قیاس سے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن عقوبت ہے تو اس حکم کا اس بات آپ قیاس سے نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لئے نس چاہیے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْأَحْكَامَةَ تَقْتَلِفُ بِي اخْتَلافِ افعالِ مکلفین کیونکہ احکام مختلف ہو جاتے ہیں افعالِ مکلفین کے اختلاف سے یعنی محکم بھی کے اختلاف سے فَإِنَّ الْأَحْكُوبَاتَ لَا يُمْكِنُ اِعْجَابُ هَا بِالْقِيَاسِ کیونکہ عقوبات کا ایجاب قیاس سے ممکن نہیں ہے اس کے برخلاف عبادت کا ایجاب وہ قیاس سے ممکن ہے احکام کے افعالِ مکلف عبادت و عقوبت کے اختلاف سے حکم مختلف ہو گیا نا سم المباحث اور چونکہ حکم بیچ میں ہوتا ہے محکوم بھی اور محکوم علیہ کے تو محکوم بھی سے متعلق جو مباحث ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے قضیہ کی کلیہ ہونے وہ بھی دخیل ہیں ایسی ہی محکوم علیہ سے متعلق جو مباحث ہیں وہ بھی قضیہ کی کلیہ ہونے میں دخیل ہوں گے فرماتے ہیں سم المباحث المتعلق بالمحکوم علیہ پھر وہ مباحث جن کا تعلق محکوم علیہ سے ہوتا ہے وہو المکلف اور محکوم علیہ مکلف ہوتا ہے جیسے کہ اس سے متعلق جو مباحث ہیں وہ کیا کیا ہیں مکلف کا اہل ہونا مکلف پر عوارز کا لاحق ہونا یعنی یہ سارے چیزیں جاننا کہ یہ مکلف اہل ہے یا نہیں ہے اس کو کوئی عارض لاحق ہے یا نہیں ہے عارض ہے تو عارض ہے عارض سماوی ہے یا عارض مقتصبی ہے یعنی اقتصابی ہے یعنی ایسا عارض ہے کہ جس میں بندے کوئی دخل ہے یا ایسا عارض ہے جس میں بندے کی قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے کس قسم کا عارض ہے یہ ساری چیزیں جاننا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ان کے اختلاف سے حکام مختلف ہو جاتے ہیں مثلا اگر کہیں پر بندہ نماء اہل ہے تو اس کا حکم اور ہوگا اس کے حق میں فرضیت ثابت ہوگی اور اہل ہی نہیں ہے تو اس کے حق میں فرضیت ثابت نہیں ہوگی حکم مختلف ہوگیا نا کہیں پر عارض ہے تو اس کے لئے حکم کچھ اور ہوگا اور کہیں پر عارض نہیں ہے تو حکم اس کے لئے کچھ اور ہوگا کیونکہ عارض ہے جو ہے تو وہاں پر حکم سے معنی ہے وہ چیز لہذا حکم ثابت نہیں ہوگا اور عارض ہے نہیں ہے تو معنی کوئی نہیں پائے گیا تو حکم ثابت ہوگا باسم میں آگئی جیسے کہ وضو کا ٹوٹنا کہ اگر عارض ہے اور پھر عارضہ میں بھی دو صورتیں کیا آرزہ سماوی ہے یا مقتصبی ہے یا مقتصبی بھی ہے تو کیا وہ اس حد تک کا پہنچا ہوا ہے کہ وہ سماوی کے سے ملحق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا سارے کی بنا پر ان تمام آوارز کی بنا پر احکام مختلف ہو جاتے ہیں اس لیے ان تمام کا جاننا بھی ضروری ہے لہذا یہ سارے مباحث جن کا تعلق محکوم علیہ سے ہے اور محکوم علیہ کے آوارز سے ہے ان تمام مباحث کا جاننا بھی قضیہ کے قلیہ ہونے میں دخیل ہوں گے فرماتے ہیں سم المباحث المطالقہ بالمحکوم علیہ پھر وہ مباحث جن کا تعلق محکوم علیہ سے ہے اور محکوم علیہ وہ مکلف ہے جیسے کہ اہلیت کا جاننا اور ان آوارز کا جاننا جو کہ اس کی اہلیت کو عارض ہوتے ہیں خواب و آوارز سماویہ ہوں یا مقتصبہ ہوں یہ ان تمام کا جاننا مندرجت تحت تلک القضیہ تلکل قلیہ اس قضیہ قلیہ کے تحت مندرج ہیں کیوں لے اختلاف الاحکام بھی اختلافی محکوم علیہ کیونکہ احکام مختلف ہو جاتے ہیں محکوم علیہ کے اختلاف کی بنا پر و من نظر الى وجود العوارز و آدمِہا اور عوارز کے وجود اور ان کے آدم کی طرف نظر کرتے ہوئے بھی احکام مختلف ہو جاتے ہیں اب یہ قضیہ کے قلیہ ہونے میں یہ سارے مباحث دخیل ہیں ان تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے تو اب قضیہ کا قلیہ ہونا کب ثابت ہوگا بچو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی مثلا اگر دلیل ہے تو دلیل کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کا کوئی معارضِ مساوی نہ ہو معارضِ راجح نہ ہو وہ دلیل منسوخ نہ ہو اجمع کے مخالف نہ ہو اگر وہ قیاس ہے تو بات سمجھائی؟ ایسے ہی اب دلیل کا مدلول کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کے ذریعے سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ کسی قسم کا حکم ہے وہ حکم کا معلوب ہونا ضروری ہے کس قسم کا حکم کس قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے اور فعلِ مکلف کی تربی نظر کرتنا ضروری ہے محکم بھی کی تربی کہ وہ عبادت ہے یا عقوبت ہے اور مکلف کی تربی نظر کرنا ضروری ہے جاننا ضروری ہے کہ وہ اہل ہے یا نہیں ہے اس کو عرض لاحق ہے یا نہیں ہے تو دلیل کا کلی ہونا قضیہ کا کلیہ ہونا ثابت تب ہوگا جب یہ سب چیزیں معلوم ہو تو اب دلیل کی ترکیب کس طریقے سے ہوگی یہ سارے امور کا لحاظ کرتے ہوئے دلیل کی ترکیب کس طور سے ہوگی وہ صاحبِ شرعہ یہاں پر ترکیبِ دلیل بتا رہے ہیں فرماتے ہیں فَيَقُونَوْ تَرْکِیبُ الدلیل تو دلیل کی ترکیب ہوگی کونسی دلیل کی ترکیب جو دلیل پیش کی جاتی ہے مسائلِ فقح کے اس بات پر جو دلیل پیش کی جاتی ہے اس دلیل کی ترکیب ہوگی شکلِ اول سے حاقضان اس طرح سے کیا حاد الحکم ثابتن یہ دعویٰ یہ حکم ثابت ہے یہ دعویٰ ہے اب دعویٰ ہے اب اس کی دلیل آپ شکلِ اول سے دیں کیسے لِأَنَّهُ حُکْمٌ حَازَ شَانُهُ کیونکہ یہ ایسا حکم ہے جس کی شان یہ ہے یعنی یہ ایسا حکم ہے یہ ایسا حکم ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ فرض ہے یا واجب ہے اور مطالقن وفعلن اور یہ ایسے فعل سے مطالق ہے جس کی شان یہ ہے یعنی وہ رقوبت ہے یا عبادت ہے یہ سب شان ہے وحاد الفعل اور یہ فعل صادر ہے ایسے مکلف سے جس کی یہ شان ہے کہ وہ مکلف اہل ہے یا اہل نہیں ہے اس کو عارض لاحق ہے یا لاحق نہیں ہے اس کی یہ شان ہے وَلَمْ يُوجَدِ الْعَوَارِضِ اور اس مکلف پر عوارض نہیں پائے گئے ہیں جو عوارض ثبوتِ حکم سے مانع ہوتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَىٰ صُبوتِ حَذَ الحُکْمِ قَيَاسٌ اور ایسے حکم کے ثبوت پر قیاس دلالت کرتا ہے کونسا قیاس حَذَ شَانُهُ جس کی شان یہ ہے کہ وہ قیاس اجماع کے مخالف نہیں ہے یا جس حکم کے ثبوت پر دلیل دلالت کرتی ہے ایسی دلیل جس کی یہ شان ہے کہ کوئی دلیل اس کی مسابی نہیں ہے نہ ہی معارضِ مسابی بھی نہیں ہے نہ ہی معارضِ راجعہ ہے یہ ہو گیا سغرہ بچوں شکل اول کا یہ ساری مطلب اس سے کہنا ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ اتنی لمبی آپ دلیل بنائیں سغرہ اتنا لمبا بنائیں مقصد یہ ہے ان تمام چیزوں کی آپ ریایت کریں تو یہ ہوا السغرہ اور کبرا کس طرح سے ہوگا تو فرماتِ کبرا ہمارا یہ قول ہوگا وَكُلُّ حُکْمٍ مُوصُوفٍ بِسِّفَاتِ الْمَذْكُورَ اور ہر بو حُکم جو کہ مذکورہ صفات سے موصوف ہو یَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهِ الْقَيَاسِ اس کے ثبوت پر قیاس دلالت کرتا ہو کون سے قیاس جو کہ موصوف ہو مذکورہ شرائط سے فَهُوَ ثَابِتُن تو ایسا حُکم ثابت ہے تو فَحَاذِهِ الْقَذِيَةُ الْقِيْرَةِ تو یہی قضیہ اخیرہ جس کو ہم نے کبرا کہا تھا یہی قضیہ اخیرہ میں مسائلِ اصولِ الفق یہ کس سے ہوگا مسائلِ اصولِ فق سے ہوگا پاسم جائی تو قضیہ کا کلیہ ہونا اس طریقے ثابت ہوگا اب دلیل کی ترقیب اس طریقے سے ہوگی لہٰذا ان تمام چیزوں کی رعایت کرنا اور ان تمام چیزوں سے بحث کرنا یہ سب کے سب قضیہ کے کلیہ ہونے میں دخیل ہوں گے لہٰذا اصولِ فق کی کتابوں میں یہ سارے مباحث ذکر کیے جائیں گے کیونکہ ان تمام کا قضیہ کے کلیہ ہونے میں دخل ہے اور دلیل کی ترقیب طریق ملازمہ حاکدہ اس طریقے سے ہوگی کیا کہ جب جب ایسا قیاس پائے جائے جو ان صفات سے موصوف ہو کہ وہ جی جما کے خلاف نہیں ہے اور وہ دلالت کرے دالن علا حکم موصوف وہ دلالت ترے ایسی حکم پر جو موصوف ہو ان صفات سے کہ وہ حکم کہ وہ حکم کیا ہے عبادت ہے یا عقوبت ہے ان سے موصوف ہو کسی سے موصوف ہو ایسے حکم پر دلالت کرے یا ثبوتو ذالک الحکم تو یہ حکم ثابت ہو جائے گا لیکنہو لیکنہو وجد القیاس الموصوف الاخرین لیکن قیاس موصوف جو مذکورہ صفات سے موصوف ہے اور جو دلالت کرتا ہے حکم موصوف بے حضرت صفات پر یہ ایسا قیاس موجود ہے یہ استثنائے مقدم ہوا تو اب نتیجہ کیا آئے گا ثبوت تعلی کا کیا لہذا حکم ثابت ہوگا یہ ثبوت تعلی ہوگا تو یہ اس طریقے سے ملازمہ سے آپ قضیہ کلیہ کی ترکیب کریں گے فعول ما تو فرماتے ہیں ہماری اس تقریر سے جان لیا گیا انہ جمیع المباحث المتقدمہ کے بہت تمام مباحث جن کا ابھی ذکر ہوا ہے جن کا قضیہ کے کلیہ ہونے میں دخل ہے مندرجت تحت تلک القضیہ تلکلیا اسی قضیہ کلیہ کے تحت یہ سارے کے سارے مباحث مندرج ہیں کونسی قضیہ کلیہ کے تحت المذکور آج جس کا ذکر معاقب میں ہوا اللہ تی ہیا احدہ مقدمتہ دلیل جو کہ مسائل فقہ پر پیش کی جانے والی دلیل کے دو مقدموں میں سے ایک ہوتی ہے فہذا معنی توسل قریب توسل قریب جس کا ذکر اصول فقہ کی تعریف میں ہوا تھا اس توسل قریب کا معنی یہی ہے کہ اصول فقہ کی تعریف کیا تھی علی علم بالقواعد اللہ تی یتوصل بہا ایلیہ ایسے قواعد کا جاننا ایسے قضایہ کلیہ کا جاننا جن کے ذریعے سے فقہ تک پہنچا جائے اور شارع نے بتایا تھا کہ یہاں توسل سے مراد توسل قریب ہے تو توسل قریب کا کیا معنی ہوا کہ جو یعنی فقہ تک جن قواعد کے ذریعے سے پہنچا جائے جن قضایہ کلیہ کے ذریعے سے پہنچا جائے یعنی قضیہ کا کلیہ ہونا معلوم ہو اس کا کلیہ ہونے کے ذریعہ کی گئی ہو یعنی ان تمام تر مباحث کا جاننے والا شخص ہو تو وہ فقہ تک پہنچے گا تو یہ ہے توسل قریب کا معنی جس کے اندر یہ جو شخص ان تمام تر مباحث کا علم رکھتا ہو تو وہ اس کے لئے توسل قریب حاصل ہوگا بات سمجھائی اور یہ مجتہد ہی کی خاصیت ہے مجتہد کے ساتھ یہ مخصوص ہے بات سمجھا گئی بچوں تو یہ توسل قریب کا معنی بتانے کیلئے یہ پوری تفصیل صاحب شرع نے پیش کی تھی آج کی گفتوبت جو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں پھر آئندہ سبق میں انشاءاللہ ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ